بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی سٹوری لہور کے اوپر ہوگی کیونکہ لہور میں تھانا غالب مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک ایف ای آر کرواتی ہے ایک خاتون ایک دو شیزہ جو مقدمہ درج کرائی جاتا ہے وہ ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے یعنی کہ سوشل میڈیا پہ اس کے بہت فالورز ہیں اس کے اوپر مقدمہ درج کرائی جاتا ہے جس کا صحیح نام نبیل اکرم ہے لیکن وہ جس نام سے جانا پچانا جاتا ہے پوری دنیا میں ریکارڈ بولا بولا ریکارڈ کے نام سے اس کی پیچان ہے آپ یوٹیوب کے اوپر اس کو سرچ کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک دو شیزہ جو بغوان پورا کی رہائشی لہور میں ایک علاقہ ہے اس کی رہائشی ہے جس کا یہاں پہ میں اگر مدعی اس کا نام بتاؤں تو شائح سا طالب اس کا نام ہے وہ ایک ایف ای آر کرواتی ہے کہ اس کوئی اس سوشل ایکٹویسٹ کے ساتھ یعنی کہ جو بولا ریکارڈ ہے اس کے ساتھ گذشتہ ایک سال سے فون کے اوپر گپ شپ تھی اب ایف ای آر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اب قبل از وقت میں کیا کہوں لیکن ایف ای آر پڑھ کے کہ وقوع کہاں کہاں ہو رہا ہے ون فائف پہ کال جا رہی ہے بہت سی چیزیں ہیں لیکن اس ایف ای آر ہونے کے بعد جو ملزم ہے یعنی کہ نبیل اکرم عرف بولا ریکارڈ اس نے بھی اپنے دفاع میں کچھ کہا ہے کیونکہ اس کا بیان بھی بہت معینی خیز ہے پولیس نے اس کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھانا غالب مارکیٹ نے کیا ابھی تک جو مدعیہ ہے جو دشیزہ ہے اس کا میڈیکل کروایا ہے میڈیکل میں انیشل سٹیج پہ کیونکہ جب آپ میڈیکل کروانے جاتے ہیں تو انیشل سٹیج پہ آپ کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آیا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی لیکن اس حوالے سے جو مقدمہ درج ہوا ہے وقوع 21 فروری کا بنایا جاتا ہے 23 فروری کو گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے 22 فروری کو 15 پر اطلاع دی جاتی ہے کہ اتنے لکونے ہیں جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے کیونکہ اپیرنٹلی بظاہر تو اسی طرح لگتا ہے کہ یہ گیم کچھ اور ہے جو بولا ریکارڈ ہے اس نے اپنے دفاع میں تو اس لڑکی کو بلیک میلر کہا ہے اس میں کتنی صداقت ہے پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی ایک پرینک سٹار جو گجران والا تھا اس کے اوپر بھی اسی طرح مقدمہ درج کیا گیا تھا اب تو یہ صورتحال ہو چکی ہے پورے پاکستان میں کہ کوئی بھی خاتون کسی کے اوپر بھی زیادتی کا مقدمہ درج کرواتی ہے اور صرف پیسوں کا لین دین ہوتا ہے میں اگر راول پنڈی کی بات کروں تو راول پنڈی میں ایک تھانہ نیو ٹاؤن میں مرزا جوید تھے جو ایس ایچو انہوں نے ایک گینگ بسٹ کیا تھا اور اس گینگ کا کام یہی تھا کہ وہ جو کالیچ کے تالبیلم ہوتے تھے ان کے ساتھ دوستی لگانا پھر اس کے بعد ان سے مراسہ مڑانا اور پھر ان کے اوپر زیادتی کا مقدمہ درج کرواتی ہے جب یہاں پہ مرزا جوید جو ایس ایچو نیو ٹاؤن تھے جب اس گینگ کو پکڑا تو اس نے پورے پاکستان میں یعنی کہ پنجاب میں اور اسلامباد میں راول پنڈی میں کوئی ایک درجن سے زائد مقدمات درج کرواتی تھے اور مقدمات بھی صرف زیادتی کی تھے اور کوئی الیگیشن نہیں تھا جہاں تک بات ہے تھانہ غالب مارکیٹ میں جو مقدمہ نمبر 366 بٹا 22 درج ہوئے جس کی مدیہ ہے شاہستہ طالب اب وہ اگر ایف ایار آپ پڑھیں تو اس ایف ایار میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو وہ ایف ایار کا مطن پڑھ کر سناتا ہوں جو مدیہ نے ایف ایار درج کرو یہ اس میں مدیہ کہتی ہے کہ میں شاہستہ طالب دختر محمد طالب انساری عمر میری چوبیس سال ہے مکان نمبر چھے گلی نمبر تین سرائی جوڑ پیر بغوان پورا لہور کی رہائشی ہوں اور میرا نبیل اکرم اور بولا ریکارڈ جو کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہے جس کے ساتھ ارسہ تقریباً ایک سال سے رابطہ ہے مورخہ اکیس فروری وقت قریب ساڑھے آٹھ بجے صبح مجھے نبیل اکرم اور بولا ریکارڈ اپنے فون نمبر سے میرے فون نمبر پر کال کر کہا کہ آپ ہلٹن ہوتل محمود کسوری روڈ گلبرگ آ جاؤ میں نے کچھ بات کرنی ہے مدیہ مقدمے کے مطن میں یہ بھی کہتی ہے کہ میں ساڑھے نو بجے آٹھو رکشہ ہلٹن ہوتل پہنچی اور کمرہ نمبر پانچ سو تین میں مسمی نبیل اکرم اور بولا ریکارڈ نے مجھے بلایا کچھ دیر باتیں کرتا رہا بعد ازاں میرے ساتھ زبردستی پر اتر آیا اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا میں دو سے اڑائی گھنٹے کمرہ نمبر پانچ سو تین میں رہی اور بعد میں اپنے گھر چلے گی نبیل اکرم اور بولا ریکارڈ نے مجھے دمکی دی کہ اگر تم نے کسی کو بتلایا تو اپنے نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی آج مرخہ بائیس فروری بوقت گیارہ بچ کر پچیس منٹ دن میں نے ون فائف پر کال کی کال کر کے اطلاع دی میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے نبیل اکرم اور بولا ریکارڈ کے خلاف قانونی کروائی کر کے انصاف دلوایا جائے دس خط آگے اس کے دس خط آ جاتے ہیں اور پھر اس کے نیچے وقوے کی بابت ون فائف کال پا کر ہلٹن ہوتل محمود کسوری روڑ گلبرگ موجود ہو جو کہ مسمات شاہستہ طالب دختر محمد طالب نے میرے پیش ہو کر ایک تحریری بیان کلم بند کروایا ناظرین یہ وہ ایف ای آر ہے اس ایف ای آر میں دیکھیں کہ مدیہ خود کہتی ہے اکیس فروری کو صبح ساڑھے آٹھ بجے مجھے بولا ریکارڈ فون کر کے بلاتا ہے ہلٹن ہوتل میں جاتی ہوں وہاں پہ یہ کچھ ہوتا ہے لیکن بائیس فروری کو وہ چوبیس گھنٹے سے بھی زائد ٹائم گزرنے کے بعد وہ ون فائف پر کال کرتی ہے تھانے نہیں جاتی اب یہاں پہ جو کنٹریڈکشن ہے کہ مدیہ خود تھانے نہیں جاتی ون فائف پر کال کرتی ہے ون فائف کاملہ کال پا کر اس ہوتل پہ پہنچتا ہے جائے وقوہ پر جبکہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں اب یہ تو آگی یہ کنٹریڈکشن لیکن اس حوالے سے جو بولا ریکارڈ ہے وہ اپنے دفاع میں کیا کہتا ہے آپ کو اس کا وائس نوٹ سنواتے ہیں ظاہری بات ہے جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بوسٹ پکڑتا ہے تو اس طرح کی ایسی خواتین آ جاتی ہیں جو مقدمہ درج کروا کے ان کی جو بنی بنائی عزت ہوتی ہے ان کو تار تار کر دیتی ہیں لیکن بولا ریکارڈ نے اپنی دفاع میں جو کچھ کہا آپ کو اس کا وائس نوٹ سنواتا ہوں اسلام علیکم میرے دوستوں کی آجارے ٹھیک ہو توڑا پڑا آیا پولا اے جن میری کل پچھو دی میرے دیکھو اے فی آر ہوئی ہے شاستہ بی بی نال دی اے ایک عام گوڑی تھی ٹھیک ہے اے بلیک مولر ہے پہلے نے شیئر شیئر اسکینڈر بنائے پھر مفتی کا بھی نوپنایا ہے اے نے منہ فون کیتا ان کے دی میں تو انہیں مل لیا ہے میں تو انہیں مل لیا میں فلانا ہوتا لے کمرشل جگہ ملے میں فلانا ہوتا لے تو میں کو لائے جا ہے آئیے آکے میرے اٹھا چاک میں کو بیٹھئی ہے وات وات کینٹ آدھا کینٹہ بیٹھیں صبح ساڑی آٹھ نوو میں جائیے ٹھیک ہے اکی تریجنو تے ساڑی آٹھ نو میں جائیے جب تے آئے اس کے بعد کھانا 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 ہے ایک دو ویڈیو بنائیے تو ترگی ہے کہ آجا گی جنہا اے وان فائف دکار کی تھی کہ مفتی کبھی نے تے پولر کارنے میں نازیاتی کی تھی ہے ویڈیو کار کارک بند کر کے دبائی تریجنو تھانے ترگی کے پولر میں نازیاتی کی تھی تے مفتی کبھی نے کھی تھی ہے ایک بلیک میں روڑتے ہیں اے لوکان پسندی پہلے شیر شید سکیڑل بنایا ہے پھر مفتی کبھی انہوں نے ملو بنا رہا ہے میں گورنمنٹہ پاکستان کے پیل کریں گا آئی جی پنجاب کے پنجاب گورنمنٹہ کے ایک بلیک میں روڑتے اے پسندی یہ ٹھیک ہے میرا ہے تو کوئی نہ کوئی تعلق باستہ رہی میرے کو دنیا آنڈی ملکنے میں فوٹو کھٹے ہیں کوئی کہا رہا ہے ویڈیو بنا نہیں ہے میں تھی کہ مشہور آٹس بندہ میں کوئی آر بندہ آندھا ہے انہوں بندہ چیرے تے رہے تھے ہوتا ہے کوئی نہیں کہا میں انہوں پسند ہے انہوں پسند ہے میں نے خدا ہوئی کہتے ہیں انہوں بلایا ہے ویڈیو سیٹو بڑھائیے ٹرکی کمرشن جگہ دے بلایا ہے بلایا ہے بلیک ملکہ رہی میں نے پیچھے کوئی سکینڈر ہے جنہوں پریشان کاری ہے انہیں پہلے مفتی کبھی لوگ پریشان کیتا ہے تو شیئر شیئی نو ہے تمام ویڈیو یوٹیوب چینلے دے پہیانے تو سی بیک ساتے ہوتے ہیں میں تمام دوسروں تک میں سہیاں تو انشاءاللہ میں دارہ دارہ دروازہ کھٹا گا ہوا ساتھ ساتھی دیلی دالتا نے ان ساتھا ضرورت انصاف سے نہیں ہے بس دوار یاد رکھنا منہوں کہ ایس کے بیش جیسے کام ہویا ہے ایسے کام میں اے منپساند چکرائی کوئی لگی دی میرے پروہ ویڈیو آبن چاہی دی خوش رو ہو جی ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا جو اپنے دفاع میں بولا ریکارڈ نے کہا لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ منارے پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا وہ بھی آپ کو ایک ٹک ٹاکر کا معلوم ہے اس میں بھی کتنی گرفتاری ہوئی تھی لیکن بعد میں جب وہ کال لیک ہوئی تو اس پہ دیکھیں کتنی چیزیں سامنے آ چکی آئیشہ کرم اس خاتون کا نام تھا اب یہاں پہ ایک یہ نیا ڈراما شروع ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ اب پولیس دیکھتے ہیں کیا تفتیش کرتے ہیں پولیس نے بولا ریکارڈ کو گرفتار تو کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا خاتون کا میڈیکل کروایا جائے گا کیا خاتون جو دوشیزہ ہے جو مدیعہ ہے اس کا ڈی اے کروایا جائے گا بولا ریکارڈ کا ڈی اے کروایا جائے گا کیونکہ بولا ریکارڈ کے مطابق یہ خاتون اس سے قبل بھی کئی لوگوں کو بلیک میل کر چکی ہے پولیس کا کام ہے کہ پولیس کس طرح کی تفتیش کرتی ہے کیا اگر بولا ریکارڈ بے گناہ ہے تو اس مدیعہ کے خلاف بیاسی کی کروائی کی جائے گی یا پھر دوبارہ سے بولا ریکارڈ کے ساتھ یہ مدیعہ رازی نامہ کر لے گی کہ بولا ریکارڈ یہ بھی کہتا ہے وہاں پہ ہوتل میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں کہ اس تے میرے ساتھ دو ویڈیوز بھی منائی ہیں وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اب خاتون یہ جو دوشیزہ ہے یہ کتنا سچ بول رہی ہے بولا ریکارڈ کتنا سچ بول رہا ہے یہ تو تفتیش سے ہی پتا چلے گا لیکن آئیشہ اکرم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے وہ بھی دیکھنے شروع میں اس کو کتنا بوسٹ ملا تھا اور ہر طرف کہ ایک لڑکی کی عزت تار تار کر دیگی سرعام سرع بازار مینار پاکستان کے نیچے ہیں لیکن بعد میں جب تفتیش کی گی تو اس میں بہت سی باتیں سامنے آئی اب دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے کیا بولا ریکارڈ واقعی بے گناہ ہے اس کو پسایا جا رہا ہے یا اصل حقائق کچھ ہو رہا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ